دیوالی کا تہوار چل رہا ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا کل سے برابر میرے پاس واتس اپ پر میسج آ رہے ہیں ملی صاحب دیوالی کی مٹھائی کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے ملی صاحب دیوالی کی مبارک بات دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے اگر کوئی یہ کہتا ہے دیوالی کی مبارک بات نہیں دینی چاہیے تو پھر سوال آتا ہے ملی صاحب ہمارے ہندو بھائی ہمیں عید کی مبارک بات دے رہے ہیں بکریت کی مبارک بات دے رہے ہیں شبہ بھرات کی مبارک بات دے رہے ہیں اور ہم ان کو دیوالی کی مبارک بات نہ دے ہم بھارت میں رہتے ہیں یہاں سب کے ساتھ گھل مل کر کے رہنا پڑتا ہے ہم کیسے نہیں دیں گے اس سے بڑی نفرت کی بھاؤنا پیدا ہوگی بڑا غلط سندیش جائے گا ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی ہیں میرے پیارے بھائیو آج ہندوستان کی سرزمین پر اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں اس مسئلے کا حل بھی ہمیں اللہ کے رسول کی صیرت میں ملے گا کیونکہ اللہ نے فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا میرا نبی تمہارے لئے نمونہ ہے ہم یہ قور کر کے دیکھیں گے ہمارے نبی بھی تو مکہ کی سرزمین پر غیر مسلموں کے ساتھ رہتے تھے ہمارے نبی بھی مشرقوں کے ساتھ رہتے تھے ہمارے نبی نے کیا کبھی ان کو کسی تیوہار کی مبارک بات دی کیا کبھی ان کے کسی تیوہار کی مٹھائی کھائی کیا کبھی آپ نے ان کے کسی پر اوپر ان کے کسی تیوہار پر ان کو شبکام نہ دی جب ہم نبی کی صیرت اٹھا کے دیکھتے ہیں پتا یہ چلتا ہے اللہ کے نبی جب مکہ میں غیر مسلموں کے ساتھ رہتے تھے آپ ان کے سکھ دکھ میں ان کے کام آتے تھے ان کی پریشانیوں کو دور کرتے تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے مگر جب مسئلہ اسلام کہا جاتا تھا مگر جب مسئلہ توحید کہا جاتا تھا مگر جب مسئلہ ایمان کہا جاتا تھا اللہ کے نبی کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے ایک بار مکہ کے مشرقین آپ کے پاس آئے کہنے لگے اے محمد چھوڑو یہ نفرت کی باتیں تم کہتے ہو ایک اللہ کی عبادت کرو ہم کہتے ہیں تین سو ساٹھ بوتوں کی عبادت کرو چلو ہم ایک سمجھوتا کر لیتے ہیں ایک دن تم ہمارے معبود کی عبادت کرو ایک دن ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے ایک دن ہم بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں اور ایک دن تم بھی ہمارے لات کے سامنے ہمارے حبل کے سامنے ہمارے عزہ کی سامنے تم سجدہ کرنا شروع کر دو اے محمد آؤ سمجھوتا کر لیتے ہیں تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو ہم تمہارے معبود کی عبادت کرتے ہیں سمجھوتے کافر آیا ہے اللہ کے نبی تو رحمت بن کر کے آئیں آپ تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں شانتی ہو جائے مگر میرے پیارے بھائیو شانتی کا مطلب یہ نہیں ہے ہم ایمان کو چھوڑ دیں ہم توحید کو چھوڑ دیں ہم اپنی بنیادوں کو چھوڑ دیں اللہ کے نبی نے مکہ کے کافروں کے اس سمجھوتے کو ریجیکٹ کر دیا ان کے اس سمجھوتے کو لوٹا دیا اور آپ نے اعلان کر دیا قل یا ایوہا الكافرون لا عابد ما تابدون ولا انتم عابدون ما عابد لکم دینکم ولیدین اے کافروں اے کافروں تم جس کی پوجا کرتے ہو اس کی میں پوجا نہیں کر سکتا اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کر سکتے لکم دینکم ولیدین تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے ہم تمہارے ساتھ مانوتا کا سلوک کریں گے ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے ہم بھلائی کا کام کریں گے مگر تمہارے شرک کے کام میں تمہارا سایوگ نہیں کریں گے تمہارے شرک کے کام میں ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے دیوالی کا تیوار ہمارے ہندو بھائیوں کیا دولت کی ایک دیوی ہیں لچمی دیوی وہ ان کی پوجا کرتے ہیں اور اسی تیوار کی خوشی میں وہ مٹھائی بانتے ہیں اب ذرا گوھر کرو اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ہم تو مسلمان ہیں ہمارے مذہب میں ہم کو یہ بتایا گیا عزت دینے والا بھی اللہ ہے اور زلت دینے والا بھی اللہ ہے روزی دینے والا بھی اللہ ہے اور روزی کو تنگ کرنے والا بھی اللہ ہے اولاد دینے والا بھی اللہ ہے اور اولاد سے محروم کرنے والا بھی اللہ ہے میرے پیارے بھائیوں ایک مسلمان کبھی یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ دولت کسی دیوی دیوتا کے ذریعے ملتی ہے علم کسی دیوی دیوتا کے ذریعے ملتا ہے اسلام کی نظر میں یہ شرک ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے اسلام کی نظر میں اگر کوئی علم اور دولت کے لئے کسی کی پوجا کر رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کی عبادت کر رہا ہے اسلام کی نظر میں یہ سب سے بڑا اپراد ہے سب سے بڑا پاپ ہے اور اسلام یہ ہم سے کہتا ہے اگر ہو سکے تو اس کو روک لو شرک کرنے سے اگر روپ نہیں سکتے تو تم اس کو زبان سے منع کرو اگر زبان سے منع نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل سے برا جانو اب میرے نوجوان ساتھیوں جو تم فیس بک کے اوپر ہیپی دیوالی اور دیوالی کی شکتہ منائے دے رہے ہو تم اپنی گل فرنڈ کی وال پہ جا کر کے ان کے واتس ایپ کے اسٹیٹس پہ جا کر کے تم مبارک باد ان کو دی پاولی کی دے رہے ہو اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ جب تم نے دیوالی کی مبارک باد دے دی اور تم نے دیوالی کی مٹھائی کھا لی تو تم اس شرک کو کہاں تم دل سے برا جان رہے ہو اگر تم دل سے برا جانتے تو اس کی مبارک باد نہ دیتے تم دل سے برا جانتے تو اس کی مٹھائی نہ کھاتے یہ بڑی عجیب بات ہے لوگ کہتے ہیں بھائی اتنے سخت مت بنو بھائی ہم سخت بننے کی بات کہا کرنے آپ گیرمسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں انسانیت کا سلوک کریں اپنے اخلاق سے ان کا دل جیتے یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ آپ دیوالی کی مبارک بات دیں گے اور دیوالی کی مٹھائی کھائیں گے تب آپ کا غیر مسلم بھائی آپ سے خوش ہو جائے یہ بات یاد رکھئے میرے بھائیو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کرنے کے معاملے میں بھی ہمارے لئے نمونہ ہیں مسجد میں آپ نماز پڑھنے کے لئے گئے اللہ اکبر کہہ کر کہ آپ نے ہاتھ باندھا نماز آپ شروع کرنے جا رہے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلوک مارائیتنونی اصلی نماز ویسے پڑھو جیسے اپنے نبی کو تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جیسا طریقہ نبی کا تھا نماز کا ویسے ہی طریقے پر ہمیں نماز پڑھنی ہے اللہ کے رسول جب نماز پڑھتے تھے سینے پر ہاتھ باتے تھے سب سے پہلے دعائے سنا پڑھتے تھے اللہم بائد بینی پڑھتے تھے اعوذ باللہ پڑھتے تھے بسم اللہ پڑھتے تھے سور فاتحہ پڑھتے تھے آپ نے یہ بھی فرمایا بغیر سور فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوتی آپ نے یہ بھی فرمایا جو سور فاتحہ نہ پڑھے فہی اکھیداجن فہی اکھیداجن اس کی نماز ادھوری ہے ادھوری ہے ادھوری ہے اس کی نماز پوری نہیں ہے اس کی نماز پوری نہیں ہے اس کے بعد اللہ کے نبی کوئی اور سورج پڑھتے پھر آپ رکو میں جاتے اور رکو میں جانے کے پہلے آپ رفع یدین کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے کندے تھے رکو میں جب آپ جاتے آپ کی پیٹ اور آپ کا سر بلکل برابر ہوتا اور اتمنان سے آپ رکو کرتے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ کر کے آپ رکو کرتے رکو میں آپ نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں سب سے مشہور دعائیں سبحانہ ربی العظیم یہ دعا کم سے کم تین بار پڑھنی چاہیے اللہ کے رسول پڑھتے تھے رکو سے اٹھنے کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہوتے رفع یدین کرتے اپنے ہاتھوں کو گندے تک اٹھاتے سمی اللہ لیمن حمیدہ کہتے ربنا ولکل حمد حمدن کثیران طیبا مبارکا فی بڑھتے آپ اتمنان سے کھڑے رہتے اس کے بعد آپ سجدہ کرتے اور سجدے میں جاتے وقت پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے پھر اپنے گھٹنے کو بعد میں رکھتے سجدے میں کم سے کم سات چیزیں زمین کے اوپر اللہ کے پیارے نبی رکھتے تھے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے تھے اپنی ناک کو زمین پر رکھتے تھے پیشانی اور ناک دونوں کو ایک مانتے تھے آپ دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھتے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھتے اور دونوں پیروں کو بھی زمین پر رکھتے اور پیروں کی انگلیوں کو موڑ کر کے ان کا رخ قبلہ کی طرف کر لیتے اور آپ اتمنان سے سجدہ کرتے سجدے میں آپ نے کہ ہنیوں کو زمین پر بچھانے سے منع کیا اور آپ نے فرمایا کتے کی طرح اپنے ہاتھوں کو سجدے میں زمین پر بچھا کر کے سجدہ نہ کرو مرد کا بھی یہی طریقہ ہے عورت کا بھی یہی طریقہ ہے عورت بھی سجدہ ایسے ہی کرے گی جیسے مرد کرتا تھا کوئی بھی صحیح حدیث ایسی نہیں کہ مرد کا سجدہ کرنے کا طریقہ الگ اور عورت کا طریقہ الگ ہے دونوں کا طریقہ سیم ہوگا دونوں کا طریقہ ایک ہوگا سجدے میں آپ الگ الگ دعائیں پڑھتے تھے سبحان ربی العلا بھی پڑھتے تھے سبوہن قدوسن رب الملائی قطی بھی پڑھتے تھے اور بھی دعائیں آپ پڑھتے تھے کم سے کم تین بار سجدے سے اٹھنے کے بعد اتمنان سے آپ بیٹھ جاتے تھے اللہم مکفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزکنی یہ دعا آپ پڑھتے تھے پھر دوسرا سجدہ کرتے تھے دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اتمنان سے آپ بیٹھے رہتے تھے اور پھر اٹھ کر کے آپ دوسری رقاط کے لیے آپ اٹھتے تھے اور جیسے آپ نے پہلی رقاط پڑھی تھی آپ دوسری رقاط پڑھتے تھے اگر وہ نماز تین رقاط والی یا چار رقاط والی ہوتی تھی اللہ کے پیارے نبی دو رقاط پڑھنے کے بعد اتحیات پڑھتے تھے اور اتحیات میں جو حدیث سے جو چیزیں ثابت ہیں کہ اتحیات کے شروع سے لے کر کہ سلام پھیرنے تک آپ اپنی انگلی کو اٹھائے رہتے تھے یہ ہمارے بہت سارے بھائیوں نے جو طریقہ بنا لیا ہے کہ اشہدو اللہ کے اوپر اٹھاتے ہیں اور اللہ کے اوپر انگلی کو نیچے کر دیتے ہیں معاف کیجئے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے پورے تشہد میں اتحیات آپ نے جب سے شروع کی ہے سلام پھیرنے کے ٹائم تک آپ کی انگلی ایسے اٹھی رہے گی بیچ بیچ میں آپ تھوڑا تھوڑا انگلی کو حرکت دیں گے جب دروش شریف پڑھیں گے تب آپ حرکت دیں گے دروش شریف کے بعد کی دعائیں جب آپ پڑھیں گے تب آپ حرکت دیں گے یہ حرکت دینا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تیسری رکعات کے لئے جب آپ کھڑے ہوتے تو آپ رفع یدین کر کے اپنے ہاتھوں کو سینے پر بانگ لے تھے تیسری اور چوتھی رکعات میں آپ سور فاتحہ پڑھتے تھے کبھی کبھی کوئی اور صورت بھی پڑھ لیتے تھے لیکن عام طور سے صور فاتحہ پڑھتے تھے اور جب آپ نماز کے آخری تشہد میں بیٹھتے تھے تو اپنے بائیں پیر کو آپ داہین پیر کے نیچے سے نکال کے اپنی کمر کے بل بیٹھا کرتے تھے اور اتحیات پڑھتے تھے اتحیات کے بعد درود شریف پڑھتے تھے درود شریف کے بعد آپ مختلف دعائیں پڑھتے تھے اللہمہ انی ظلم تو نفسی والی دعا بھی پڑھتے تھے اللہمہ انی اعوذ بکا من عذاب جہنم والی دعا بھی آپ پڑھتے تھے اس کے بعد آپ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ داہینے اور بائیں طرف آپ سلام کرتے تھے یہ ہے اللہ کے رسول کی نماز کا طریقہ اب کوئی اگر یہ کہتا ہے مولی صاحب آپ نے طریقہ تو بتا دیا لیکن ہم تو اسی طریقے پر نماز پڑھیں گے جو باپ دادا سے ہم دیکھتے چلے آئے تھے معاف کرنا میرے بھائی اللہ تعالیٰ کیا آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کے باپ دادا کیسے نماز پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کیا یہ پوچھا جائے گا آپ کی نماز رسول کے طریقے کے مطابق تھی کہ نہیں تھی اس لیے کہ اللہ نے اعلان کر دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ عسوة حسنہ او لوگو جب میں نے اپنے رسول کو تمہارے لئے نمونہ بنا کر کے بھیجائے تو تم نے میرے نبی کے طریقے پر نماز کیوں نہیں پڑھی ایک صحابی مسجد میں آتے ہیں دو رقعہ نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد وہ اللہ کے رسول کو آ کر کے سلام کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور جواب دینے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں اِرْجِ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْتُسَلِّ جاؤ تم پھر سے نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی صحابی پھر سے آتے ہیں پھر سے دو رقعہ نماز پڑھتے ہیں پھر آ کر کے اللہ کے رسول کو سلام کا جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ پھر سے نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھو جب تین بار ایسا ہو جاتا ہے صحابی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ہی بتا دیجئے کہ نماز کیسے پڑی جائے اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی کو سمجھاتے ہیں جب تم نماز کے لئے کھڑے ہوا کرو تو اتمنان سے کھڑے ہو جاؤ جلدی بازی میں نماز نہ پڑو اتمنان سے نماز پڑو سور فاتحہ پڑو کوئی صورت پڑو پھر اتمنان سے رکو کرو پھر اتمنان سے رکو کے بعد کھڑے ہو جاؤ تمہاری نماز میں سکون ہونا چاہیے اتمنان ہونا چاہیے جلد بازی والی نماز اگر تم نے پڑی تو تمہاری نماز اللہ تعالی کیا مانی نہیں جائے گی میرے بھائیوں اپنی نمازوں کا جائزہ ہم اور آپ لے لیں کہ ہماری نمازیں اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہیں کہنے